موسیقی ماؤنٹ 15 بلین روپیز ہائر ایڈوکیشن کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو زیادہ دیا ہے تو اس کے پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارے میرے خیر میں 20% جو بجٹ ہے وہ انہانس ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی نوید ہے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے انسٹیوشن کے لیے اور اس سے یقینی طور پر ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں بہتری آئے ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے انیس نئی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بنانے کا اعلان کیا چلے اچھی بات ہے یونیورسٹیاں جتنی بھی ہوں لیکن یہ بتائیے گا کہ نئی یونیورسٹیاں بنانا وقت کی ضرورت ہے یا پہلے سے موجود جو یونیورسٹیاں ان کو فنڈز دے کر زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ بہتر کی جائے ان کو مضبوط بنایا جائے مرخن میں دونوں پیرلل چلا جا سکتا ہے کہ جو اگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی فنڈنگ جیسے اس وقت گورنمنٹ نے ان کی فنڈنگ کو انہانس کیا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں یہ بھی بڑا اچھا انیشیٹیو ہے میں اس کو بہت سپورٹ کرتا ہوں کہ یونیورسٹیز اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹویشنز جو ہے وہ اور بننے چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں جن بچوں کو داخلہ ملتا ہے وہ نائن پرسنٹ بچوں کو داخلہ ملتا ہے نائنٹی ون پرسنٹ بچے کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے کیونکہ انسٹیٹویشنز کے پاس کپیسٹی نہیں ہے جب آپ اس طرح کے انیشیٹیو دیں گے تو یقینی طور پر انیس یونیورسٹیز کا مطلب یہی ہے کہ ایک اچھا خاصا نمبر جو ہے سٹوڈنٹس کا ان کو بچوں کو اکموڈیٹ کیا جاسکے گا تو ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں وہ بچے آسکیں گے اور وہ پاکستان کا جو ہے نا ایک برائٹ فیوچر ہو گئے انشاءاللہ سر یہ بتائے گا ڈیلڑ سو سال ہو گئے اس یونیورسٹی کو قائم ہوئے کئی وی سیز آئے کئی چلے گئے لیکن کون سے ایسے اقدامات آپ لوگوں نے کیے جن کو تاریخی کہا جا سکتا ہے مرکن میں ہارے ایک وائس چانسلر نے ایک اچھے اپنے لیول پہ جتنا اس وقت کی ضرورت تھی اس کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا تو جس ہمیں ایک جس پوزیشن پہ ہمیں یونیورسٹی ملی تو ہم نے اس کو آگے چلایا ہے اور ہمارا فوکس تین چار ایریاز کے اوپر آ پہلا یہ چیز تھی کہ گورننس کو ٹھیک کیا جائے جس میں گورننس میں میں جس وقت بات کروں گا گوڈ گورننس میں تو اس میں میرٹ ہے ٹرانسپرنسی ہے رول آف لا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی ہے ٹیم ورک ہے جسٹس ہے تو ہم ان چیزوں کو ہم نے فوکس کیا ہے اس کے ساتھ ہی جس وقت آپ ان چیزوں کو گوڈ گورننس کو فوکس کرتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ آتا ہے وہ انہانسمنٹ انڈا کوالیٹی ایجوکیشن آتا ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہے نا اکڈیمک کوالیٹی ریسرچ کی کوالیٹی وہ بہتر ہوئی ہیں پھر ہم نے چوتھا پوائنٹ جو کیا ہے وہ ڈیجیٹالائزیشن کی ہے جس میں ہم نے اپنی جنورسٹی کو ڈیجیٹالائز کیا ہے جس میں ہم نے بہت سارے اپنے ڈیپارڈمنٹس کو سافٹوئرز پروائیڈ کے کمپیٹورائز کیا جس سے ہماری ایفیشنسی یا ایفیکٹیونیس آف دی جنورسٹی وہ انکریز کر گئی ہے مجودہ دور میں جو وی سی کو تقرر کرنے کا طریقہ ہے مطلب وہ کس حد تک کامیاب ہیں اور آپ کتنا مطمئن ہیں اس سے مرکل میں سو فار جو سٹاف آویلیبل ہے وہ کوشش تو کرتا ہے کہ اچھے سا اچھا وی سی جو ہے نا وہ سرچ کمیٹیز آنسٹلی وہ ٹرائی دیر لیول بیسٹ برحال ایک ایفیلویشن ہے جو پانچ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اپنے پرسیکشن ایک انڈیویجول کے کیس میں ابھی میں ایک کمیٹی میں چیئر کر رہا تھا سرچ کمیٹی تھی تو ہم نے ایک انڈیویجول کو سلیکٹ کیا وی ٹرائی دیر لیول بیسٹ کے کیونکہ ہماری اپنی ریپوٹیشن نانسٹیک ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا وائس چانسلر اس یونیورسٹی کو دیں آلٹیمیٹلی یہ ضرور آتا ہے آپ کے پارٹ کے اوپر کہ اگر آپ نے صحیح سلیکشن نہیں کی تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں ان کو سلیکٹ کس نے کیا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سرچ کمیٹیز ہیں کہ ایک اچھا وائس چانسلر ہم ان یونیورسٹیز کو دیں تو میں کسی حد تک مطمئن ٹھیک ہے سر یہ بتائے گا کیو ایس رینکنگ جو ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے تو اس میں پنجاب انیورسٹی کہاں کھڑی ہے اور مطمئن ہیں جو رینک اس کا حالیہ آیا ہے اور کتنا درجہ آپ اوپر جانے کا مطلب آپ لوگوں کا پلان ہے اس رینکنگ میں دیکھیں آپ نے کیو ایس رینکنگ کی بات کی اس وقت بہت ساری آرگنیزیشنز ہیں جو آئر ایر ایڈوکیشن انسٹیوشنز کو رینک کرتے ہیں کہاں کھڑی ایس رینکنگ بہت ہی ریلائبل ان کی ایتھنٹسٹی ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس ہے کہ ان کی ایویویشن ٹھیک ہے بعض آرگنیزیشنز جو ہیں وہ نوبل لاریٹ کی بیسس پہ وہ ایویوییٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس نوبل لاریٹ کتنا ہیں بعض آرگنیزیشنز ریسرچ کے کمپوننٹ کو وہ صرف کی بیسس پہ ایویویٹ کرتے ہیں تو جو کیو ایس رینکنگ ہے اس میں ریسرچ کمپوننٹ بھی ہے فیکلٹی کا کمپوننٹ ہے سٹوڈنٹس کا کمپوننٹ ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس انٹرنیشنل فیکلٹی اکڈیمک کی کوالیٹی جو آپ کی علم نائی ہے اس کی پرسپشن پھر جو بکیت سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ایمپلائرز ہیں علم نائی ہے ان وہ آپ کے بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس لیے انٹرنیشنل لیول پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھی ریلائیبل ایویشن ہے فرم اینی آرگ انسٹیوشن تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیو ایس رینکنگ نمبر ون کہ وہ اس کی ریلائیبلیٹی کو ہم نے فوکس کیا ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنے میں میرا خیال میں ہم میں دو ہزار اٹھارہ میں آیا اس سے پہلے ہماری یونیورسٹیز کے کیونکہ یہ کیو ایس رینکنگ والے اس طرح اس وقت ایویلویٹ کرتے ہیں یا رینکنگ کرتے ہیں اگر آپ ان کو ڈاکومنٹس پروائیڈ کریں اگر آپ ڈاکومنٹی نہیں دیں گے تو وہ آپ کی رینکنگ نہیں کر سکیں گے تو پنجاب یونیورسٹی نے دو ہزار آٹھا میں جو ہے نا اپنا ایک بیس لائن آہ آہ لیگ کے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ایویشن انٹرنیشنل ایویشن سے کروائی نہیں تھی تو اس وقت انہوں نے ہمیں ریٹ کیا کہ رینک کیا کہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ٹاپ انسٹیوشن اف دا ورڈ میں پنجاب یونیورسٹی لائی کرتی ہے نیکسٹ ایئر میں آفٹر ایئر تو کیونکہ ہم نے ان پیرامیٹر جو ابھی میں نے ڈیفائن کیے ہیں ان کے اوپر ہم نے کام کیا نیکسٹ ایئر یہ سیونٹی تھری پرسنٹ پہ آگئے اور اس سے فالنگ ایئر میں یہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ پہ ہماری یونیورسٹی ہے ٹاپ سکسٹی ایٹ پرسنٹ انسٹیوشن اف دا ورڈ اس سال جو رینکنگ آئی ہے آٹھ جون کو اس میں پنجاب یونیورسٹی سکسٹی ون پوائن سکس پرسنٹ ٹاپ انسٹیوشن میں آئی ہے تو اس سے آپ اس گراف سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی نے یہ کانٹینوال ایمپرویمنٹ جو ریکوائر تھی پنجاب انسٹیوشن نے ان کو فوکس کیا اس میں ریسرچ کا کمپوننٹ ہے اس میں اکڈیمک ری سٹکچرنگ ہے ڈاب صاحبہ بتا رہے ہیں تو ہم نے اوہر آل ہر ایک کمپوننٹ کو اسپیکٹ کو ویزٹ کیا ہے اس کو ریویو کیا ہے اور ایکارڈنگلی اس کو ایمپرویو کرنے کی کوشش کی ہے سر پنجاب یونیورسٹی کے جو نئے پروگرامز ہیں اس حوالے سے آپ کے کیا پلانز ہیں کون کون سے نئے پلانز جو ہیں وہ مطارف کروا رہی پنجاب دیکھیں اس وقت ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز لاسٹر نئے انیشیئیٹیوز ہم نے لیے فار ایزمپل ہم نے انرجی کا ایک نیا پروگرام شروع کیا جس میں انرجی ان انوائرمنٹل انجیننگ کا پروگرام شروع کیا اسی طریقے سے ہم نے جی آئی ایس کا پروگرام شروع کیا جو کہ انڈرگراد لیول کے تھے پھر ماسٹر اور پی ای ڈی کے پروگرامز ہیں جس میں ہمارا پالیمر انجیننگ ہے ٹیکسٹائل انجیننگ ہے تو انجیننگ کے ڈیسپٹنس کو ہم نے شروع کیا پھر سائنسز میں بائیو ٹیکنالوجی کو شروع کیا اگریکلچر سائنسز میں ہم نے پروگرام شروع کیا اسی طریقے سے آپ ماسٹ کمیونکیشن کو دیکھیں تو اس سال ہم وہاں پہ نئے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں یہ ایک نمبر اف پروگرامز ہیں جو ہم نے نئے انیشیئیٹیو یونیورسٹی اپنے طور پر لیتی ہے اور اسی طریقے سے پنجاب انیشیئیٹیو اگر ہم انیشیئیٹیو نہیں لیتے ملک کی ضرورت کو سامنے رکھ کے نئے پروگرامز یا نئے ریسرچ نہیں کرتے تو یونیورسٹیز کا پھر سوسائیٹی کے اوپر ایمپیکٹ نہیں نظر آتا اس لیے ہم نے ان چیزوں کو فوکس کیا ہے کہ جو یونیورسٹی کا رول ہے تو پروائیڈ سلوشن ہم اس کے اوپر کام کرے سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب یونیورسٹی سالانہ کتے ایمپل اور پی ایش ٹی پیدا کر رہی ہے اور جو تعداد ہے جو آپ ہمیں بتائیں گے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں ونس اگین ایک چیز آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں ریالیسٹک ہونا چاہیے کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر اف دی کنٹری پچھلے ادوار میں بیس سال پہلے صرف وہ ایک ٹیچنگ انسٹیچوشنز تھے وہ ریسرچ کو وہ فوکس ہی نہیں کرتے تھے تو وہ ریکوائیڈ ریزرٹ جو آج جیسے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیونکہ ہم اس وقت اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے تھے تو اس بار ہم نے آفٹر ٹوئنٹی یارز جب ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹیبلش ہوا ہونے کے بعد فنڈنگ آنا شروع ہوئی اور اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے انسٹیچوشنز نے ہر ایریا میں پرفارم کیا ہے اور پی ایڈی کی بات کی ہے اس سال جو لاسٹ ایٹھا ڈیسمبر اس میں تھری ہنڈرڈ پی ایڈیز کو ہم نے پروڈیوس کیا یہ ہائیسٹ نمبر تھا سو فار اندائی پنجاب اور اسی طریقے سے ایمفل کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تھاؤزنڈز میں لیکن جو کپیسٹی ہے ہم ایمفل یا پی ایڈی کو ہم فوکس ہی نہیں کرتے تھے ہمارا فوکس انڈر گرائیڈ پروڈیوس کے اوپر ہوگا تھا لیکن ٹو تھاؤزنڈ ٹو کے بعد ایک جو فوکس ہے وہ پوسٹ ریجویٹ پروڈیوس کے اوپر ہونا شروع ہوا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا ہے ہم نے پی ایڈیز پروڈیوس کیا اور تھاؤزنڈز میں ہم نے ایمفل کے سٹوڈنٹس کو پروڈیوس کیا تو میرا خیال ہے کہ جو یونیورسٹیز کا کام ہے اس میں میکسیمم پوسٹ ریجوٹ جیسے آپ نے بلکل ٹھیک قویسٹن کیا کہ کتنے پی ایڈی پروڈیس کیے ہیں یا ایمفل کیونکہ یونیورسٹیز کا کام ہی ہے انڈر گریڈ میں یہ ہے کہ ہم نے پڑھانا ہوتا ہے اور جو نیشنل نیڈز ہیں ان کو پورا کرنا لیکن جو انویشن ہے جو سلویشن آف پرابلمز ہے وہ ایمفل اور پی ایڈی پروڈی پروڈیم کے تھوڈو آئے گا تو کوالیٹی کیسی ہے کیا ہے آپ لوگوں کے پی ایش ٹی جو پروڈیمز ہیں ان کے دیکھیں ہمارے کوالیٹی کمپیرڈ تو دا ادھر ڈیولپریون کانٹریز پنجاب یونیورسٹی یا پاکستان کی جو انویورسٹیز ہیں ان کے کوالیٹی آف سٹوڈنٹس یا گریجویٹس بہت اچھی ہے ہماری جو ایویشن آگر آپ پنجاب یونیورسٹی کو صرف لیں تو ہمارے تری ریفریز باہر سے ڈیولپل ورڈز سے وہ ان پی ایڈی تھیسز کو ایویلویٹ کرتے ہیں اور وہ ایویلویشن کی بیس کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیشنل پبلیکیشن کرتا ہے تو آپ کوالیٹی چیکس جو ہیں کہ ہم نے ایک انڈیویجول کو پی ایڈی کی ڈگری دی ہے کیا وہ ڈیزر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا پہلے ہم تین فارن ریفریز سے اس کو ایویلویٹ کرواتے ہیں پھر ہم اس کے علاوہ جو پبلیکیشن ہوتی ہے اگین اس پبلیکیشن کو بھی تین ریفریز جو ہے نا ایک اچھا جرنل وہ تین ریویورز جو ہے نا اس پیپر کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پی ای ڈی جس کو وقت ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو چھے فارن ریویورز نے ریویو کیا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالیٹی چیکس جو ہونے چاہیے وہ یقینی طور پر وہ اسٹیبلیشد ہیں اور ان کو اوپر کام کیا جا رہا ہے آسر ریسرچ کی بہتری کے لیے پنجاب انیورسٹی کیا کر رہے ہیں دیکھیں آج سے اگر تین سال پہلے کی ہم بات کریں تو ہمارا ریسرچ کا بچے بہت منیمم ہوتا تھا اور ہم ریلائے کرتے تھے کہ ہر ایڈوکیشن کمیشن میں ریسرچ پراجیکٹ جمع ہوں گے اور وہاں سے ریسرچ پراجیکٹ کی جو اپروول ہے وہ آئے گی اور فنڈنگ اویلیبل ہوگی ہمارے فیکلٹی میمبرز ریسرچ کر سکیں لیکن اب اس بار بھی اور لاسٹ یر ہمارا جو بجٹ تھا وہ 38 ملین تھا 38 ملین تو 38 کروڑ روپیا تو اس بار اس سے کہیں زیادہ بجٹ ہم نے ریسرچ کے لیے رکھا ہے تو پنجاب انیسٹی ایک تو یہ ہے کہ فنڈنگ دے رہی ہے فسلیٹیٹ کر رہی ہے اپنے ٹیچرز کو پھر یہ ہے کہ جو ٹیچر پیپرز کو پبلش کرتا ہے تو ہم ان کو 25,000 روپیز دیتے ہیں ہر انڈیویجول کو لیکچرر سے لے کے پروفیسر تک تو ہم ہمارے لیے یہ منڈیٹری ہے کہ ہم ان کو ریسرچ کی فنڈنگ دیتے ہیں جن کی پروپوزل آئے گی تو ہم انہیں ایک منٹ فکس کی ہوئی ہے تو ہم ان کو وہ دیتے ہیں تو ریسرچ اوار دیتے ہیں انسینٹیو اوار دیتے ہیں پرفارمنس اوار دیتے ہیں تاکہ ہم بچوں اپنے فیکلٹی میمبرز کو یہ انسینٹیو دیں کہ وہ ریسرچ کر سکیں تو ہر وہ پاسیبل اسپیکٹ جو ریسرچ کو پرموٹ کر سکتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں سر مجودہ حکومت اور صاحب کا جو حکومتیں تھیں تو ان کی جو تعلیمی پالیسیاں ہیں یا اصلاحات ہیں ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ مرکل میں ابھی تو کانٹی نیوٹی ہے پچھلے پیریڈ میں کیونکہ چاہے گورنمنٹ کوئی بھی ہو پچھلی ہوں اس سے دس سال پہلے والی ہوں یا آگلے پانچ سال میں جو آئیں گی کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ہماری ریپو جو ہے وہ افیکٹ ہو وہ دیٹرائی دیول لیول بیسٹ کے تعلیم کے شعبے میں ہیلتھ کے شعبے میں وہ اپنی فنڈنگ کو بھی وہ کرتے ہیں اور اپنی پریارٹی ایریاز کے طور پر بھی اسے ڈیفائن کرتے ہیں البتہ بعض وقت ملکی حالات جاتے ہیں جو انہوں نے ٹارجٹس فکس کی ہوتے ہیں بعض وقت وہ اچھیو نہیں ہوتے تو ادر وائز ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے پیرڈ میں تعلیم کو پرموٹ کیا جائے میکسیمن تعلیم کے اوپر فنڈنگ دی جائے ہیلس کو پرموٹ کیا جائے نیشن بیلڈنگ کے اوپر فوکس ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایزے پاکستانی میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ ہر ادوار میں یہ کوشش کرتی رہیں سر یہ بتائیے گا کہ ماضی میں پنجاب انیورسٹی میں جمعیت کا بہت زیادہ ہول نظر آتا تھا آئے دن کچھ نہ کچھ ایسا سننے کو ملتا تھا جو کہ تکلیف دے ہوتا تھا اب بظاہر نظر تو نہیں آ رہا تو آپ نے ایسا کیا کیا ہے مطلب ان کے زور کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے بتائیں گے کچھ میرے خیال ہے کہ یہ تو وقت چینج ہوگی ہے نا سیچویشن چینج ہوگی نمبر ٹو جو یونیورسٹی کی جو پالیسی ہے میں نے آپ کو پہلا پہلا پوینٹ جو آپ سے عرض کیا وہ گوڈ گورننس کا تھا گوڈ گورننس میں ہم نے جسٹس کرنا ہے امپارشل ہونا ہے اور رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے چاہے وہ ٹیچرز کے گروپس ہوں یا سٹوڈنٹس کے ونگس ہوں چاہے اس میں کوئی طاقتور گروپ ہو یا ویک گروپ ہو ہمارے لیے وہ میرا بچہ ہے ہمارا سٹوڈنٹ ہے ہم نے اس کی گرومنگ کرنی ہے ہم نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے تو جس کی وجہ سے کہ کوئی انڈیویجول یہ نہ فیل کرے کہ کوئی پریولیج کلاس ہے ٹیچرز کے گروپس میں سٹوڈنٹس کے گروپس میں تو ہم نے اس چیز کو پرموٹ کیا ہے کہ ہمارا جو رول ہے ایڈمنسٹیشن کا وہ پیرنٹل رول ہے ہمارے لیے یہ سارے بچے ہیں آپ جس وقت ہمارے پاکستانی بھائی بچوں کو یہاں پہ بھیجتے ہیں وہ اس انٹینشن کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم درسگاہ میں اپنے بچوں کو بھیجا ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کی پراپر گرومنگ کرنا ان کو ٹرین کرنا یہ ہمارا پرائیم ابجیکٹیو ہے اور اس میں جو امپارشیلٹی ہے اپ دی یونورسٹی ایڈمنسٹیشن وہ ہر صورت میں ہم نے مینٹین کی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچرز لیول پہ امپلائیز لیول پہ اور سٹوڈنٹس لیول پہ آپ تینوں کو اگر دیکھیں تو پنجاب یونورسٹی کے امپلائیز کی ایسوسییشن ٹیچرزر کی ایسوسییشن اور سٹوڈنٹس آرگنیزیشن یہ بہت ایکٹیو رہی ہیں لیکن اس بار کیونکہ ہماری جو پالیسیز تھیں وہ سب کے لیے یقصان تھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں ہر گروپ چاہے وہ ٹیچرز کا ہے یا سٹوڈنٹس کا ہے ہمارے جو گیون لاز ہیں باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے پھر ہمارے لیے ایک یارڈ سٹیک ہے جو کہ سب کے لیے اپلیکی بل ہے اس سے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ خاصی بہتری ہے سر یہ بتائی گا کہ کرونا میں پرائیوٹ امتحانات لینا کتنا بڑا چالنج ہے دیکھیں پنجاب یونسٹی نے اپنے اسٹیبلس کیا ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے فیکلٹی میمبرز کے پاس پلس ہمارے ایمپلائز کے پاس اور پھر ہم جن سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ان کی ہم نے اتنی کپیسٹی بیلڈ کی ہے کہ آن لائن ٹیچنگ ہو ہمارے ٹیچرز نے اس کو امیجیٹلی بدن ٹین ڈیز گیورنگ کوویٹ پیر امیجیٹلی ہم شفٹ کر دیں پھر یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے ساتھ ہم نے آن لائن اگزامز لیے تو اس میں ہمارے بچوں نے اگزام دیئے اور کسی بھی جگہ سے ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہائر ایڈوکیشن ڈپارمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھا کہ ہم نے یہ آن لائن اگزامز کروا رہے ہیں آپ آ کے اس کی کوالیٹی کو چیک کر سکتے ہیں ہم نے انشور کیا کہ یہ جو اگزامز ہیں ہر طریقے سے یہ فل پروف ہیں کہ کسی قسم کی چیٹنگ نہیں ہو سکتی تو اس سے ہمیں کانفیڈنس ہمارا بیلڈ ہوا کہ پنجاب اینورسٹی کے ایمپلائز یا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے تو اگزامز ہوں آن لائن ٹیچنگ ہو ابھی تو کیونکہ سیچویشن is better ہم ہمارا اگزامز کے حوالے سے کوارڈینیشن جو ہے وہ لاہور بورڈ کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ اگزامینیشن سنٹرز جو ہیں ہمارے اگزامینیشن سنٹرز لاہور بورڈ لیتا ہے اور جہاں جس وقت ان کے اگزامز نہیں ہوتے پھر ہم ان کے اگزامینیشن سنٹرز کو لیتے ہیں اس طریقے سے ہم اپنی ریسورسز کو پروینشن لیول پہ انٹیگریٹ کر لیتے ہیں سر یہ بتائیں ہماری یہ فیزیکل اگزامز جو ہی لاہور بورڈ کے اگزامز میں ہمیں سپیس ملتی ہے تو ہمارے یہ اگزامز ہو جائیں گے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں سر ویکسینیشن کے بعد پرائیویٹ امتحانات کا لینے کا جل سلسلہ ہے وہ کتا سمودھ ہو جائے گا دیکھیں گورمنٹ آف پاکستان پروینشل گورمنٹس یہ نیشنل لیول پہ پوری ایفرٹ کر رہی ہیں کہ ویکسینیشن کو میکسیمائز کیا جائے آپ دیکھیں کہ پنجاب انیوستی میں ویکسینیشن سنٹر ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم نے اپنے امپلائیز کو کہا ہے کہ وہ ہر صوت میں اپنی ویکسینیشن کروا ہے تو دیکھیں ایک چیلنج آیا ہے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بعض ممالک نے امیجیٹلی اس کو دیکھیں ایک سال ہو گیا یوکے نے سیونٹی پرسنٹ اف دی پاپولیشن کو ویکسین پروائیڈ کر دی پاکستان اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہے لاکھوں میں لوگ ڈیلی بیسس پہ ان کی ویکسینیشن ہو رہی ہے اب یہ منڈیٹری کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنی ویکسینیشن کرنا ہے جو ہی میکسیمم پاپولیشن کی ویکسینیشن ہو جائے گی تو یہ کووٹ بھی یہ اس چیلنج کو ہم اوہرکم کر پائیں گی سر یہ بتائے گا کتنے سٹاف اور طالبی علموں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے میرے خلال میں سات سو سے آٹھ سو ایمپلائیز ہمارا جو سنٹر ہے وہاں پہ انڈیویڈیوز کی ویکسینیشن ہو رہی ہے ایکزیکٹ فگر کے آپ کتنے ہزار ہو گئے ہیں آپ میرے خلال میں لاسک ویک سے یہ ہم نے شروع کیا ہے تو میرا خیال ہے خاصا نمبر ہو گیا ہے ٹھیک جو ابھی ہم نے ایک جنرل اوورویو دیا ہے آپ کو اپنی یونیورسٹی کا اور ہمارے جو مختلف پروگرامز ہیں ہم نے ایک میجر ڈیسین جو ڈراسٹک ڈیسین ہے میں کہہ سکتا ہوں وہ اکڈیمک ری سٹرکچرنگ ہے جس میں ہم نے ستر سے اسی نئے ڈپارمنٹ سنٹرز کو اسٹیبلش کیا ہے اب ان کی سسٹینیبیلٹی کا کوئسٹن ہے ہم نے بارہ سے بارہ فیکلٹیز تھی اب انیس فیکلٹیز ہو گئے سات فیکلٹیز نئی بنائی ہیں تو اب ہم نے ان سنٹرز کو ان دپارمنٹس کو پلس فیکلٹیز کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے ان کو ری سورسز پروائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ بیچلر ماسٹر پی اے جی لیول کے پروگرامز وہ جو ہے نا کر سکے پھر یہ ہے کہ جو ریسرچ ایک تو اکڈیمک کوالیٹی کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے جو دپارمنٹس کی ہم نے میکسیمم لوگوں کو جو دپارمنٹس کی ضروریات تھی ہم نے ان کو ان کی سیلیکشن کی میکسیمم نمبر آف سیلیکشن بورڈ ہم نے کیے تو میرا خیال ہے کہ جو میرے نمبر ٹو پہ ہے کہ دپارمنٹس کی جو ضروریات ہیں ہیومن ریسورس کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو کمپیوٹرز کی یا آئی ٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے تو ہم نے ان نئے ڈسپلنس کو امیجیٹلی ان کو سسٹینبل کرنا ہے اور ان کو چلانا ہے اسٹیبلیس کر دینا اس نٹ سفیشنٹ ہونی تو ان ڈپارمنٹس کو ہمارا یہ نیکسٹیئر کا ٹارگٹ ہے کہ ان کو ریسورسز پروائیڈ کریں ان فیکلٹیز کو فنکشنل کریں اور ڈپارمنٹ جو ہے جس پرپس کیلئے اسٹیبلیس کیے گئے ہیں وہ فنکشننگ آپ نے شروع کریں یہ نمبر ون ہے جو ریسٹرکچرنگ کی ہے اس کو ہم اب سسٹینبل کریں اور ان کو فنکشنل کریں دوسرے سائٹ پہ ہمارا ریسرچ فوکس ہے ریسرچ میں ہم وہ ریسرچ اب ہم نے لاس تری یرز میں بھی فوکس کیا ہے اس سال ہمارا اور فوکس یہ ہے کہ وہ جو بھی ریسرچ کریں وہ کمیونٹی کو ہیلپ فولو کمیونٹی کے لیے ہیلپ فولو تو ریسرچ فار دا پرپس آف ہیلپنگ دا سوسائٹی ہونی چاہیے یہ دوسرا ہمارا جو ہے فوکس ہے نمبر تھری پہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہمارا فوکس ہے کہ ہم اپنے انسٹیوشنز کو ہر ڈپارمنٹ کو ہم ڈیجیٹلائز کریں پھر ہمارے کچھ نئے سکولز ہیں سنٹرز ہیں جیسے سکول آف اکنامکس کو ہم نے اپروف کیا ہے اس کو ہم نے اس کی بیلڈنگ میں ہم نے ان کو شفٹ کرنا اور ان کے جو سکولز کے نئے انسٹیوٹ اور ڈپارمنٹس بنے ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا پھر اسی طریقے سے فیکلٹی آف الیکٹریکل انرجی ان انوائرمنٹل انجینئنگ کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ان کا انفرسٹرکچر جو ہے اس وقت انڈر ڈسکشن ہے پرپریشن ہے آئی ڈو ہوپ کہ یہ جو ہے ہم جلدی اس کو بیلڈنگ میں ہم ان کو شفٹ کر سکیں گے پھر اسی طریقے سے ہم نے اولڈ کیمپس کے دو امپارٹنٹ ہمارے بلکہ تین ہمارے فیکلٹیز ہیں جس میں فیکلٹی آف ارینٹل لرننگ ہے اس کو نیو کیمپس میں شفٹ کرنا ہے اور ان کے لیے ریسورسز پروائیڈ کرنا ہے چینج ہو گئی بڑھ گئی ہے تو ان کو بھی ہم نے نیو کیمپس میں شفٹ کرنا ہے اور ان کو بھی انفرسٹرکچر پروائیڈ کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ کالیج آف انفرمیشن ٹکنالوجی جو اس وقت فیکلٹی آف کمپیوٹنگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ شفٹ کرنا ہے یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں تو انشاءاللہ we will try کہ اس ایک سال میں مطلب جیسے کہ یہاں ہے ویسے پوری دنیا میں اسی طرح ہوا نسابی سالگرمیاں ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں تو وہ لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں سوسائٹی کی خدمت بھی کریں صرف ڈگریہ نہیں بانٹ رہے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں سے صرف سٹوڈنٹس ڈگریہ لے کر جاتے ہیں سوسائٹی کے بھی کچھ خدمت کی جا رہی ہے میں نے جیسے آپ کو ریسرچ کے حوالے سے بات کی تو ہماری جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے ایم فیل پی ای ڈی پروگرامز یا انڈر گریڈ پروگرام میں جو بھی اسائنمنٹس یا چیسز ورک ہو رہا ہے ہم نے لاست 3 یئرز میں ان سے یہی کہا ہے کہ جو بھی ریسرچ کریں وہ سوسائٹی کے پرابلم کو سال کرنے کے لیے ایک یہ نمبر 2 یہ سوسائٹی کے اوپر ایمپیکٹ ہے آپ سٹوڈنٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں سٹوڈنٹس میں تین چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت بچے کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تین چیزیں جو ہے نا ہر صورت میں انکلکیٹ ہونی چاہئے نمبر 1 اس کے پاس نالج ہونا چاہئے جس پروگرام میں اس نے داخلہ لیا ہے اس کے پاس سفیشنٹ نالج ہو جس کی وہ ڈگری لے کے اس یونیورسٹی سے جائے گا نمبر 2 اس کے پاس وہ ریکوائرڈ سکل ہو کہ وہ اس چیز کو پرفارم بھی کر سکتا ہے پریکٹیکلی اندہ فیلٹ یہ دوسری سکل ہونی چاہئے اس کے پاس نالج بھی ہے اور سکل بھی ہے نمبر 3 پہ اس کا جو بیہیوئر ہے اس کے جو ایتھکس ہیں پروفیشنل ایتھکس میں بھی وہ اس میں خود اطمادی ہو اور اس میں وہ رچ ہونا چاہیے ویلیوز میں وہ رچ ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کو پنجاب یونیورسٹی فوکس کر رہی ہے آپ نے ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے ایک شار سا سائیڈ پہ کوسٹن کیا ہے ایون ان دس کوویڈ پیریڈ بھی ہم نے اپنے سٹوڈنس کو اپرچونٹی دی کہ یہاں پہ تو یونیورسٹی لیول پہ تو ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سپورٹس کے پروگرامز ہیں ڈیبیٹ کے فنکشنز ہیں جو بھی ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کے ہیڈز میں جو چیز آتی ہے وہ بچے پرفارم کرتے ہیں لیکن ایک خاصا ٹائم تھا جس میں کوویڈ پیریڈ میں وہ اپنے گھروں پہ رہے تو یونیورسٹی نے اپنے ڈیریکٹریٹ آف سٹوڈنٹ آفیئرز کے تروں ان بچوں کو بھی اپروچ کیا ایمن ہم نے کارپوریٹ سوشل رسپانسیبیلٹی محسوس کرتے ہوئے پیرنٹس کو جنرل پاپولیشن آف دہ کنٹری ان کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہم نے ان کے لئے ڈیفرنٹ آن لائن پروگرامز کیے ہم نے ڈیفرنٹ آن لائن کمپیٹیشنز کروا ہے کالیج آف آرٹ انڈ ڈیزائن نے آرڈ کے کمپیٹیشن کروا ہے ڈیزائن کے کمپیٹیشن کروا ہے ڈیفرنٹ فلم میکنگ کے ویڈیو کے کمپیٹیشنز کروا ہے اسی طریقے سے ناد کے کمپیٹیشنز ہوئے اور ایگریکلچر فیکلٹی نے انہوں نے کچن گارڈنگ کا کنسپٹ دیا آپ کے جو میڈیا والے ہیں انہوں نے جو ویب ٹی وی ہے ریڈیو ہے اس کو لانچ کیا تو ہر ڈیپارمنٹ نے اپنی کپیسٹی کے مطابق اگر ہمیں انجیننگ کو لوں انجیننگ کی فیکلٹی نے اور ان کے سٹوڈنٹس نے نیشنل لیول پہ ٹنز کے حساب سے سانیٹائزر بنوائے تاکہ مارکیٹ میں سانیٹائزر کی پرائیسز نہ بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس نے اور ہمارے فیکلٹی میمبرز نے چائلنگ کے ٹائن پہ چاہے وہ ایکسٹرکریکولر ایکٹیوٹیز تھیں یا نیشنل نیڈز تھیں ان کو ہم نے پورا کیا اور ایک چیز میں ضرور آپ سے جو ہے نا میرے جو موٹو ہے یا میرا جو مائنڈ سٹ ہے میں ضرور آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں اور دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں جو یونیورسٹیز کو پنجاب یونیورسٹی کو جو بھی فنڈنگ دیتی ہے وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ پبلک کا پیسہ ہے اور اس کی ایمانداری سے اس کو خرچ کیا جانا چاہیے اور یہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہم نے اس چیلنج ٹائم میں کی تو ہم نے اس کو سامنے رکھا کہ جو ہمیں ٹیکس پیئر کا پیسہ ملا اس وقت ان کو ضرورت ہے تو پنجاب یونیورسٹی نے آگے آیا ہمارے ایمپلائیز آگے آئے اور انہوں نے سوسائٹی کی جتنا ایک پاسیبل ہیلپ ہو سکتی تھی تو انہوں نے اس کو ریٹرن کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ مائنڈ سٹ بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ ہم پبلک سرونٹ ہیں لیکن اس کو جو منی آتی ہے وہ پبلک کا پیسہ ہے اور اس کو دھیانداری سے خرچ کیا جانا چاہیے اور پبلک کو جتنا فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو کیا جانا چاہیے اور یہ ان کی جو پبلک کی منی ہے اس کو دھیانداری سے خرچ ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ سر